موسیقی 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 ان کافی شئیوں فیس کرنے ہیں ان ایکسپیکٹڈ شئیوں ہون دیوں ہیں جی کہ ایسا فیس کرنے ہیں وہ ڈیلی بیسز تے ایسا جی زندگی میں ہی چھات ہی رہے ہوا ہے باہر کتے بھی آواز بدھو تھا کوئی فقیر آئے انہیں کے مانی دندھا کیوں انہیں کے صد کو خیرات دے چلی دا کیوں اللہ جنالت دے چلی دا کیوں یا باہر کتے نکرو تھا تا باہر بھی صد کو لازمی دندھا کراچی میں رہن تھا انہیں کے ماں ہکری جائے بدھایاں تا جے کرنے تا کہ غریباً میں مانی کھرائنیاں صد کو خیرات کرنوں آئے تا بیسٹ جگہ ماں تا آکے بدھایاں تے ڈیفنس مارکٹ میں ہکری ہوتل آئے جے کو ہی اللہ جنالتے صد کا جاریاں کمکندہ آئیں ڈیلی بیسز تے ڈیلی بیسز تے ہزارے لکھے مانھن کے ہو مانی کھرائیں دا ہن فری آف کاسٹ تے اتے ہکری ہوتل آئے مجھے خیال میں ماں انہیں کے نسان پہی تھی کوئی دہ بارہن سالن کھا وہ ہوئی کم کرے رہے ہیں منجن جو ڈیلی ہو مانی کھرائنیاں راج جو ڈیلی مانی کھرائنیاں جے کرنے تاہاں کے پانکے ونیکیں کے مانی کھرائنیاں آئے تاہاں جسٹ اتے پیسہ رہی ہے چو انہیں کے چیئے چلے ہوتے بھائی اللہ جنالتے صد کے مانی کھرائنیاں آئے خیرات کرنیاں آئے وہ سبھنن کے مانی کھرائے چلی دہاں تاہاں جی یہ کم کرن شروع کرندا تاہاں کے پہنے زندگی میں ایک ڈو چینج فیل تھے دو ایک ڈو سکون ملن دو تاہاں کے تاہاں پانے محسوس کرندا تاہاں جی زندگی میں الہائی شئیوں بہتر شروع تھی وئیوں آہن اصلا انہیں شئیوں کا الہائی پڑھتے ہا لہا ویائیوں اصلا پہنجی زندگی میں اے تو اترو اکتے نکری چکا ہیوں جو اصلا اللہ سنگ کے بسارے چڑھوا اصلا نہ قرآن کے پڑھوں تھا نہ نماز پڑھوں تھا نہ عبادت کئیوں تھا نئی وری کیسا وہی کرے سٹھی طرح الہائیوں تھا اصلا جی اندر ایٹیٹیوڈ پرابلم اے تری حد تائیں اچھیو ہوا ہے جی کا ماہ چماتی تاہاں اصلا جی لائف میں بری عادت بن جی گئی آئے جی بلکل ماہ ٹاپک بھی ہوئی رکھانے چاہیدہ اس تاہاں جی سب ان میں خراب میں خراب عادت کے ہڑی آئے جی کہاں ماہ پہنجی گال کا یہاں مہنجی جی کہاں سب ان میں خراب عادت تھا وہ یا ہے تاہ پہنی گال تاہ کاورڈ اندھی کونے اندھی آئے تاہاں ڈیک ہی نہیں اندھی آئے پو ماہ کنکے بھی کون سنان اندھی آئے پو مجھے آس پاس کوئی بھی ہندو نا ماہ اونے کے سنان کھا اندھکار کرے چھے جی سی تاہی بھی مجھے کاورڈ تھوڑی صحیح تھی یہاں تاہاں کافی بہتر تھی رہے ہیں پہنے ہاں تاہاں یہاں حالت ہون دی مجھے یہاں کنڈیشن ہون دی لیٹرلی ویورج جی میں تاہاں شیئر تھی مجھے یہاں کنڈیشن ہون دی جو مجھے سامو کائی بھی شے ہون دی مجھے یہاں کنڈیشن ہون دی وہاں کترہ پہنے موبائلز بھگایا ہیں کترہ دفعہ میں پہنجا نیا نیا موبائلز یہاں بیت میں آیا ہیں یہاں ہیٹ پھٹی کنڈیشن ہون نے سکرین ٹوٹی پہن دی جو اندھرا جکھو بھی وہاں دو دویا موبائل جو نکری دویا انسان پہنجو پانڑ کے چینج کرے تاہاں پانڑ کے چینج کرن جی کوشش کھے اللہ جو نالو بٹھو ست کو خیرات کئو چو جو الہائی دفعہ جکوہ ہے ان ایکسپیکٹڈ شئیوں تھیرنک ہاں بھی بچت تھی وین دیا ہے تاہاں بلکل بی گالتانسا یہاں شیئر کرن چاہیں دس مہناز بیگم اسان یہ پاکستانی انڈسٹری جو تمام وروں نالو تمام وری گلوکارا نمس سال تھی وین انہن کے اسان صاف بچھڑے بہزار تیرہ میں انہن جی وفات تھی انہن خوڑ ساری موویز آہیں الہائی فیمس فیمس سانگز آہیں مجھے دل سے نہ بھولانا میں جس دن بھولا دوں تیرا پیار پیار کا وعدہ آنکھوں کے رت جگو ہو مجھے لے چل الہائی بیابی سانگز انہیں موویز سانگز ہویا انہیں الہائی فیمس فیمس آہیں جن میں انہیں گانا گایا قربانی پہچان آئینہ بیوی ہو تو ایسی امبر انمول محبت انہیں جے کردٹیں آہیں انہیں جہاں فیمس سانگز فیمس موویز آہیں انہیں ہکڑو نیو ٹرینڈ دنوں پاکستانی موویز کے پاکستانی میوزک کے پاکستانی سنگنگ کے انہیں ہکڑو نیو ٹرینڈ نیو پلیٹ فارم ملیو انہیں اتنا ہی جے کو آہیں الہائی مجھے فیمیل سنگر جو انہیں جو انٹریسٹ پیدا تھے وہ الہائی وڈا وڈا نالا ہے انڈسٹری جہاں نور جہاں بھی آہیں میڈم نور جہاں 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 مجھے امی اکثر اکثر ننڈے ہوں دے جہاں چڑھائیں دی ہوئی ان فاکستان سم ٹائمز ننڈے ہوں دے جہاں پراؤڈ فیل کند آیا جہاں امی اکثر چڑھان دی تا ہی مہنجی دادیا مہنجی دادیا پردادیا 부�صف رسف سوچیں متی مہنج جہاں مہنجی دادیا بھی سم مجھے گھنے جب اندی تننا اور بزی تھی رہنا ہے نا جے کرے کون ملن دیا این جہاں ٹائم انہوں نے جی ڈیت تھی خبر پئی تاسا امی کے چو امی نے جی ڈیت تھی رہی حلوک ہون تا پو جی امی یہ راز کھولیو تا بھئی مزاک کن دیایا تاہاں کے تنک کن دیایا تاہاں کھے چڑھایا رہاں مزو ہون دیا پو اس ناچے اسے تاہاں امی واقعی امی ہون دیا ہے سو بالکل اسے پو جی پروگرام جو آغاز کرے چکا ہوں آتا ہاں کھے ایڈی ٹاپک بھی بدائے ہوا ہے اسے جہاں گیسٹ بھی اندہ پر تھوڑی دیر میں ڈاکٹرز آئیں انہوں نے سا بھی کچھے لیکن دا سیں شو بی بھائی بھی ہتے آئیں اسلام علیکم شو بی بھائی اسلام علیکم کرن کیسے ہیں آپ طبیت کیسی آپ کی طبیت ٹھیک ہے شکر ہے بس تھوڑا سا یہ گلہ ذرا سا خراب ہے فیدر بھی تو دیکھیں نا اگدم سے اس نے بریک مار دی ہے ریورس میں چلا گیا ہے ماشاءاللہ سے ایک تو سپیڈ پکڑی سردی آئی اور اگدم سے گرمی ہو گئی ہے اگدم گرمی سردی یہی ہو رہا ہے کچھ سب کے ساتھ مسلسل اور کافی بہتر ہے شکر ہے چلیں ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے جی بالکل ویورز ہکڑوت سردی ایڈی پی جی وئی جو ساں کھا برداشت نہ پئی تھے وری ہی قدم چھکوا ہے ریورس گیر ہے وہاں سردی وری سا گرمی تھی وئی آئی پر یہاں پہ خبر پہی چار پہنچلی ہیں موسم تھوڑو یہی رہاں دو انہاں کھاں پوئے وری بہتری ہے چھوئی دی ساترڈے سنڈے کھاں سا وری بودھوں ہوتا تھا کراچی بے سردی جی لہرہ حکڑو دف بھی ہرائیں دی بارشن جو بھی بودھوں تھا تو پہنے جو خیال رکھ جو مہناز بیگم کی برسی بھی ہے تو اس حوالے سے آپ نے کچھ تیار کیا ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہمارے لیجنڈ آرٹسٹوں میں سے ایک آرٹسٹ ہیں اور جب پاکستان فلم انڈسٹری میں نور جہاں میڈم چھوڑ کے گئیں تو اس کے بعد وہ خلا پورا نہیں ہو رہا تھا تو اس کے بعد اچانکی جب مہناز بیگم کی انٹری ہوئی تو لوگوں نے یہی کہا کہ میڈم نور جہاں کے بعد اب شکر ہے کہ کوئی پاکستان انڈسٹری میں مچھے اور سنگنگ کرنے والی فنکارہ یا آرٹسٹ آگئی ہیں تو ان کے جتنے بھی سانگ ہیں ہم یہ کہہ سکتا ہو مشکل گانے ہیں ان کے لیکن شووی بھائی وہ دور بھی تو دیکھیں کیا حسین دور تھا مطلب کتنے بڑے بڑے نام ہیں جو میوزک کمپوزر تھے خواجہ خرشید انور صاحب تھے سفدر حسین صاحب تھے آپ کا اللہ والا کرے رشید اتری صاحب تھے پہلی بات تو ان کی کمپوزشن گانا کیونکہ جو ان کی فیلنگز ہوتی تھی وہ سین اور سیچویشن کے حساب سے ہوتی تھی اس فیل کے ساتھ گانا بڑا مشکل ہوتا تھا تو میڈم نور جہاں تو وہ کرتی تھی اس کے بعد کوئی سنگر ایڈجس ہو نہیں رہی تھی تو باجی میناز نے آکے کافی حد تک اور بہت حد تک ہنڈرڈ پرسنل نے کر دیا کہ یہ لیں جی میں فیلم میں کہا سکتی ہوں اچھا کل جو آپ نے گانا سنایا تھا جس کے لیے آپ بول رہے تھے کہ آپ کو ان کے بارے میں کمپوزیشن کا پتہ نہیں ہے تو میں گھر جا کر آپ یقین کریں میں نے ان کو سرچ کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس کی کمپوزیشن ہے بلکل میرے علم ماسٹر عنایت حسین کی ہے اور سلیم رضا نے یہ گانا گایا ہے اور وہ مووی کا نام ہے تیرا سہارا یہ بقاعدہ میں نے جا کے سرچ کیا کیونکہ یہاں مجھے اگدم ذہن میں آیا کہ ہم یہ گانا سنیں کیونکہ ہماری ویورز جو دیکھ رہی ہوتے ہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اور میرے علم میں بھی اضافہ ہوا دیکھیں آپ دیکھ کے آئیں آج ہم میرے مائنڈ میں نے یہ گانا چل رہا تھا میں کل پورا وقت یہ گانا گنگناتی رہی ہوں گنگناتی رہی ہوں اس کے بعد پر میں نے سرچ کیا میں گاتے بھی کنفیوز تھا کہ یہ مسود رانا کا گانا تو ہے میرے مائنڈ میں بھی یہ ہی تھا کہ شاید انہیں کی کمپوزیشن ہے لیکن نہیں ان کی نہیں ہے صحیح بات ہے زبردست بہت اچھی بات ہے یہ تو اور چلیں آج ہم نے جو ٹوپک رکھا ہے سامب بھی کو ٹوپک رکھوا ہے تہاں جی بری عادت کہڑی آئے تو آپ کی کونسی بری عادت ہے میری بری عادت مجھ سے میرے تقریباً فرینڈز وہ نراز ہیں وہ کہتے ہیں کہ شووی بھائی آپ فون اٹھا لیا کریں میں فون ریسیو نہیں کرتا ہوں اور یہ مجھ سے آفیس میں بہت سارے لوگ نراز ہیں لیکن کیوں شووی بھائی کیوں فون نہ اٹھانا کیا وجہ کیا ہے پاس ہوتا ہے تو ریسیو ہو جاتا ہے اگر کہیں دور ٹیبل پر یا کسی ٹیلیویجن پر رکھا ہے یا کہیں کانس پر تو اس کے بعد تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ فون کو ریسیو کرنا کیونکہ مجھے بڑی جسے کہتے ہیں کوف سستی آتی ہے بج رہے بجنے دیں بجنے دیں گھر میں لوگ کہتے ہیں آپ کو فون بج رہے ہیں وہ عالم ہوتا ہے کہ فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے بندہ کی شوویس کے جتنے لوگ ہیں وہ سیل فون بہت زیادہ یوز بھی کرتے ہیں لیکن میری ایک بس یہ بوری عادت کہ لیں شروع سے ایک تو میں فون اگر کہیں بھاہر جاؤں گا تو وہ گھر میں چھوڑ کے جاؤں گا اور گھر والوں کو کانٹیک کرنا ہو کیسے کریں وہ تو پریشان ہوتے رہیں یہ بات علم میں ہوتی کہ یہاں ہیں یہ کہاں ہیں ان کے ساتھ کون ہے ہاں تو پھر اس کو کانٹیک کریں گے چلے یہ بہت اچھی بات ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو تو پھر آپ کو بندہ ڈھونڈتا ہی رہے کہ شوووی بھائی کا پھر ادھر ہے شوووی بھائی گئے کا چلے اچھا وہ بتا دیا ہم بھی اکھے خیال کریں گے جی بھر سے سو جلدی جلدی سا کہ کالز کریں کال کریں ٹاپکس جے حوالی ساں بھی تاں بھائی گانا بھی بندہ شووو بھی بھائی کا تھوڑی دیر کھا پھو سانجا گیسٹ بھی موجود ہوندھا ڈاکٹر آئین ہوئے آرکل باڈی میں پین وغیرہ حلی رہوا ہے انہاں کا پیریاں بھی سیشن کرے چکا ہی انہاں کچھ ٹائم پیریاں انہاں کے ہی انوائٹ کی ہوا ہے بلکل پچھا انداز نہیں ہے انہاں کھاں ہر شے بارے میں پچھا انداز نہیں سو رہا ہے نوانے پچھا انہاں ایسا ایج میں چھاری ریزن چھائے ویٹھے ویٹھے سو رہ پیدا تھی انداز نہیں اللہ اسلام علیکم ملوکم سلام ملوکم سلام ملوکم سلام ملوکم سلام ملوکم سلام امیم ملوکم سلام ملوکم اب اس نے اس کے مجھے ہیں لیکن میں نے اس کی بھی 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 انسان میں دکھائی ہے نوستی بھی بھی چلی پل پر اگر طبیقت ہی ہوجود ابین اگر بھی یہی طبیم یعادت تا رحمت بھی جیسے ہیں اب سازم نے اس سوچھ angefام کی بھی بھی جیسے ہیں كنت کا سمجھ کی بھی 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 اور جیسے بھی 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 خاطئی ہے اب اس ہی کے ساتھ كان دیکھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ستھی گا اللہ یا عادت ستھی گا ہونے یہیں ستھی گا شکریہ واہم ماشاءاللہ ہمارے سے اے کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ عنہ ستھی گا ڈاکٹر ڈی بھی بھیندہ کیہو؟ ڈی بھی بھی دا کیوں؟ ڈہین چکے پوٹوں کے لئے دا کیوں؟ ٹھیکنے پروانے کھئے دا کیوں؟ ڈھانے کھئے دا کیوں! بھابہ بھابی اس نے بھابی کی نہیں گیا کہ ہی؟ ٹھیکنے ہی سب پر ساتھ شکریہ آرانیم گے بھابی خرمالی کیا ہے؟ جی ان میں ٹائم ہوتا تھا انشاءاللہ اندیوں ہوے بھی جی 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 حکم کیوں ادا کیا کہ بھا جی 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 جب آپ کو دلے جو لانو خندہ کے اندازہ بھلو گلا ہے بارے میں کمی آیا ہے دیرہا خدن دیرہاں پہ چھوڑاں چھوڑاں آجی پیس لوگاں کوئی مسلوک انہیں بھاس نہیں کرے ویٹھائیں ہوں تو آپ پہنی سجیشنز زندہ کیوں ہیں کمیت آنکہ محسوس تھنڈی کرے تو آپ بلکل بودھائیں دا کیوں بالکل تو آپ کو اپنی پر آنکھاں کیوں میں یہ سو گلالا کہ لیکن ہوں میں یہ سو بھی بات یہ سو بھی بات میں آپ کے لئے دعوة دوں اور آپ لئے دعوت پر آئیں گے اکیل ہے یو دعوت کوئی نہیں لگا ضرور آئیں گے ضرور آئیں گے ادا اکیلے کے لئے چھو اساں نے نہیں آجی پھلتا ہے نا ادا انشاءاللہ دل سا دعوت ریوز ہاتھاں اور پہنچے گی نازی پیڑے گی ایسی چیزیز میں بجائی میں اس نظرے جو ہوا کو متعانو نقا کیا انشاءاللہ انشاءاللہ بات دعوتہ قبول کہی سے تھانکیو ادا تھانکیو بس کوشش کرنا ہوں بہتر کیا جی 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 بہتر ہی ہے تینکیو ادا تھانکیو تینکیو 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 تمام تینکیات ہے آپ اس کے ساتھ ہوں اس کے ساتھ ہوں آپ کے پوری کیمرہ میں ٹیم دکھائے ایتین زندہ باز آخر میں یہ عالی مدد تینکیو ادا آپ ہیں جو خیال رکھ جو انہیں اللہ علی گل بھات ہم بلکل قال علی جاں کا کہی صحیح قال اسہاں کے سچی سجیشن نہیں ہے واقعی یا اسان جی کوتا ہی آہے تأساں گال کندہ ہی ہوں کوئی ٹاپک چھیڑین دا ہی ہوں انہوں نے کالر جے کرے انہوں نے تے کائی سٹھی گال کندہ ہی ہوں پہن جو اظہار خیال کندہ ہوں انہوں نے کہا گال سمجھے میں اچھے تھی یا نہ تھی اچھے تأساں ور جائیں دا نہ ہوں انہوں نے گال کھے وری ساں انہوں نے جو نالو کھنی کرے سو بلکل انشاءاللہ کوشش کندہ سے اصل میں چھاہوں ہوں دو آہے جو سمٹائمز گال وری ریپیٹ کندہ بھی آئے ہوں سمٹائمز سنجھے پہنجے زہن ماں بھی نکری بھین دیا چھوٹے اکڑو ماہول ایڑو کرییٹ تھے ہوں دو آہے پویاں کالز بھی ہوں دیو ہیں وری گیسٹ بھی بیٹھو ہوں دو آہ گیسٹ سا بھی اکڑو سوال کہہ لہوں دو آہ وری چاہی دائیں تو تھوڑو کور کرے وٹھا ہوں سا بھی گلائیں تو ہوں دو آہ سو بلکل انشاءاللہ کوشش کندہ سمٹ انہیں بھارے میں بھی گلائیں دا سی ہی کبھی کولا سنسگت گلریس چاندیو بھائن ہلا واسلام علیکم موالیکم اسلام کیا ہے بھا ٹھیک ہے اجی الحمدللہ بھا ٹھیک تھا آپ نے جو ٹھیک تھا آپ نے جو ٹھیک ہے الحمدللہ بھا ٹھیک تھا شکر الحمدللہ شکر جی جی بھا جی بھا جی بھا مارن فرصے آ PKiji موت موسیقی آہ شکر ملدللون chapter کم Blooper موسیقی bart 48 خطاب صلح دون جب آئے سوٹھی گالا سوٹھی گالا تبیار پر اسوٹی دنیا سوٹھو گھر راڑی لاز لازوں سوٹھتنا سوٹھو گھر محسوس جانب جسلا جسلا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کی فیملی کو بھی سلامت رکھیں پرودگار آمین آمین سنگتنی میں کھٹو بے تھا مجھو ساپس ملونی وا وا زبردست بھا زبردست تینکیو پہنے خیال رکھ جو اللہ حافظ جی ویورس وقت و ایک رہے نرہے بریک جو جلدی واپس تاچھا ویورس بہر تانسا محاضر آئے ہو پہنے ٹوپک تبھی گلہائیدہ سی شوبی بھائی بھی ہتیا ہیں شوبی بھائی کمیز باتار کانا بھی بدھندہ سی شوبی بھائی جیسے کہ آپ ابھی بریک میں بات کہہ رہے تھے کہ جو ہماری سنگر تھی محناز بیگم کوئی شکتہ اس میں تو آج ہم چاہیں گے کہ ان کو ٹربیوٹ دیں محناز بیگم کی جو سب سے اچھی اور خوبصورت بات یہ تھی کہ ان کی گائیکیوں میں شورتیاں تھی شورتیاں یہ گائیکی لینگویج کے ایک لفظ ہے اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں خوبصورت گانا جسے چھوٹی چھوٹی مرکیاں شورتیاں وہ کیا ہوتا ہے اللہ رب العالمین خود سے عطا کرتا ہے کسی کے گلے میں اپنے آپ ہوتی ہیں جب ہماری جو فیملز ہیں سٹیج کی ہوں یا ٹیلی ویجن پر گانے والی ہوں یا میل سنگروں کو ان کا گانا ذرا سا مشکل اب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ سجاد علی بھائی کی کمپوزشن ہے بھیگے بھیگے موسم میں تو جب انہوں نے اپنے طور پر بتائیں اور جب باجی مہناز نے اس کو ریکارڈ کیا تو سجاد بھی خود یہ ہو گئی کہ باجی مہناز یہ تو میرے لئے بھی مشکل ہو گئی کیونکہ انہوں نے بتایا بھیگے بھیگے موسم میں بھیگی بھیگی وادیاں سیدھی بتائی انہوں نے ایک لائن لیکن باجی مہناز کی گلے میں بھیگے بھیگے موسم میں بھیگی بھیگے ایک لائے ایک لائے تو وہ خوبصورت ہوتی تھی اس لئے میں ان کا گانا گاتے میں دس بار سوچ رہا ہوں کہ میں ٹریبیوٹ ضرور کروں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ گانے میں آدمی سیکھتا بھی ہے سیکھنے کو ملتا ہے یہ تو ہے اگر غلط ہو بھی جائے گا اللہ مالک ہے آپ کے لیکن بلکل اور آپ کے جو استاد جو آپ کے کولیگ وغیرہ جو دیکھ رہے ہوں گے تو ان سے بھی معذرت میری طرف سے بھی اور ان کی علم ہے کہ باجی مہناز کا گانا مشکل ہے ظاہر ہے جیسے لتا جی کا گانا ہمارے بلکل بلکل ہے ایک بڑا خوبصورت سقیت مجھے بڑا پسند ہے اور میں نے کبھی نہیں گایا اچھا لیکن آج چونکہ میں نے آس بیگم کی بڑسی ہے تو ضرور میں جس دن بھولا دوں تیرا پیاری دل سے وہ دن دن آخری ہی ہو میری زندگی کا موسیقی 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 میں جس دن بھولا دوں تیرا پیار دل سے وہ دن آخری ہو میری زندگی کا موسیقی ہو جائیں انتھی جو تیرے سوا دیکھیں سپنا کسی ہی کا میں جس دن بھولا دوں تیرا پیار دل سے وہ دن نافری ہو میری زندگی کا مجھے اپنے دل سے اترنے نہ دینا مجھے اپنے دل سے اترنے نہ دینا میں خوشب ہوں اس کو بکرنے نہ دینا بکرنے نہ دینا ہمیشہ رہوں میں تیرے بازوں میں نہ ٹوٹے یہ بندھن کبھی دوستی کا یہ آنکھیں اسی راہ ہو جائیں انتھی جو تیرے سوا دیکھیں سپنا کسی ہی کا میں جس دن بھولا دوں تیرا پیار دل سے وہ دن نافری ہو میری زندگی کا واہ 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 زبردست بہت اچھی کوشش تھی بہت اچھی تھی اور ان کا ایک اور گانا بھی بڑا فیمس ہے مجھے دل سے نہ بھولانا شوک گانے بھی ان کے بڑے فیمس ہیں مجھے دل سے تو اس میں دونوں آلم گیتوں دویٹ ہیں بھولتھ ہیں خیال میں رومن گوشت صاحب کا میوزک ہے بہت ماشاء اللہ زبردست شوہر یہاں پر کال لے لیتا ہے ارفان تھیبا آہینس ساغت ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم کیا ہے بھا ٹھیک آئے ہو الحمدللہ دی بلکل ٹھیک تاک سماؤں کی آئے کبھائی سماؤں کی لئے کبھائی حمدللہ سب ٹھیک ٹھیک بھا جی جی بلکل ماتا کے بدایاں تھی اساں ٹاپک رکھوائے تھے تاہاں جی بری عادت کہڑی آئے سب بین میں خراب عادت کہڑی آتاہاں جی بہترو دونا سب بیگر دونا سےestroک ٹاپک رہائے صحیح تینے کرے چوانے نے زبان میں بریک ناؤن دیا چوانے نے زبان میں بریک ناؤن دیا دی بلکل زبان میں بریک ناؤن دیا لیکن دریک ناؤن دیا صحیح تا چاہو مو کچھ چوار چاہیے دا ہو بھا دی پیدا ما تھا کوئی چوار گیسٹ ہوئے تو آئے ادا گیسٹ انیا ناہین آیا تھوڑی دیر میں بس اچھی ہوئے دا ڈاکٹرز ہوندا ماں شو بھی بھائی آئے ہوں گھر باتی آئے بلکل گھر آئے ہوں شو بھی بھائی سا بابا اسلام علیکم بہت شکر ہے آپ کی دعائیں پروگرام دیکھ رہے ہیں نا سلام کے ناں چاہتا ہوں quarضل روکتوں کو جی جی بھا بھائی بلکل بلکل جی سوarme دیو حadors کے سوالہ پہ جاتا میں سلامتا ہماری فوری جیساں والیکم سلام خارج نیرانی آئے رای سمرو آئے پاکنی دیکھے دوستہ برنا ہم سب نہیں گئے والیکم سلام خیال رکھ جو تینکیو بھا جی ویورجس تاہی اسان جا کالر ہیا مطلب بچارہ نسی کونسا گناہ ہیں شو بدھنا ہیں انہیں زریج کو آئے سنجان جی کوشش کرنا ہیں مکہ اڑو افسوس تھے دعا ہماری ماموٹ ورڈز نہ ہیں لیٹرلی ماں انہیں شئے کے ماں نہ سمجھیتی سکا نہ ماں ڈسکرائب کریتی سکا یا اللہ دی طرف آئے کڑی شئے ہوندیا کچھ وقتی تھی بھی نہ ہیں چھو کیڑی وجہ ہوندیا کیڑی وجوہات ہوندیا نظر انسان جیلے تمام ضروری ہوندیا ہے پر انسان جی نظر خراب تھے شروع تھین دیا ہے ایسان کیرلس بھی تمام گھڑا تھی بھی نہ ہوں احتیاط بھی نہ کرنے آپ یہ جو پروبلمز بدنے ہوں دکٹر بھی پہنچنے آپ ڈاکٹر شرق کرنے ہوں نظر ففتی پرسنٹ ختم تھی چکی آئے پہریاں چھونا آیا احتیاط کرنے تمام گھڑوں احتیاط کرنے نظر تھی ننڈے نڈے بھارت جی خراب آئے کوئی بھی بچھل کنے تمام گھڑوں خیال کرنے مسئلہ اس علیہ السلام میں ڈھم سیکھ ساتھ سے میرے ٹن پر بھی گانتے ہیں موکمہ سکتہ ہیں جو ہائیں سکتہ ہیں سکتہ ہیں جم سکتہ ہیں ہے لکھ میں سکتہ ہیں چھوٹا موکمہ اور میں سکتہ سکتہ ہیں جو اس وشیل دیسٹینٹسنی جو خیال رخن ہوسکو 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 اس نے کہا ہے ماشاءاللہ چاہتا ہے ماشاءاللہ بابی جڑا تھی کرے بابی جڑا تھی کہ یہاں دیس تک ہی ہے بلکل بلکل مات آنکہ بودھایا تھی ہی ڈریس ما پرچیز کئی ہی فلوریڈ کلودنگ کا تہنن جو پیج بھی آہے فیس بک تہنن جو فلوریڈ کلودنگ لکھندا ہو تہ بلکل ان جو پیج اچھی ون دو تہنن بائی کرے سو گتا رہا تینکیو بابی جو خیال رکھ جو اللہ حافظ بلکل جڑا نکیو یہ دریسز اصل میں چھاؤں دو آہے جو ماں کنے بھی اچھا موکر ناڑو مزو ہی دو آہے آنلین شاپنگ کرنے موکر خبر ہون دیا تو مجھے ہزبن جو والیٹ آنا بھرے لائے سو انہاں جلدی سا شاپنگ کر شروع کر دیایا انہاں بھی چاہرے کہ خبر بھی کون پون دیا جو کریڈٹ کارڈ و پیسہ بھی نکری بھی شووی بھئی آپ کے ساتھ کبھی ایسا بابی نے ایسا کچھ کیا بہت زیادہ کر لیتی ہیں بہت زیادہ مزا آتا ہے یہ تو ہمارا حق کے بھئی آپ کماتے ہی سی لیا آپ لوگ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کبھی آدمی کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے پلان کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے بیچ میں چیز آ جاتی ہیں بھئی یہ آگئے ہیں پارسل بھئی اب یہ پارسل آگئے ہیں بھئی یہ کیوں آگئے ہیں بڑا مزا آتا ہے مجھے تو اس دن جب پتہ چلتا ہے ہاں جی اسد کے اکاؤنڈ میں اتنے پیسے آگئے اسی دن میں ان کا کریٹ کاف صاف کرتی ہوں جب میری بیٹی وہ جس کو اوپن کر رہی ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے بچے بچے ماشاءاللہ اللہ کی دین ہیں اور اللہ پاک ہر بیٹی بیٹے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے وہی ننڈی ننڈی خوشیو ہوندو ہیں جدی تہاں جا بار فادرز کمائندہ ہیں سٹھی ایڈوکیشن دنہ ہیں سٹھو باہول دنہ ہیں انہیں سامو انہیں جو اولاد اتروں خوش خوش اندوا ہے بھلیوکی ترابی تھکیل اچن سنے دی ہیں شام جو جنی اندہ پہن جے گھر میں انٹر کندہ پہن جے اولاد جی شکل دسندہ انہیں کے مسکرائیں دے دسندہ تو انہیں جو ہر تھک جے کوانا ختم تھی اندوا ہے یہ حقیقت گالا ہے بلکل یہی تھی اندوا ہے موسا بھی یہی تھی اندوا ہے موسا بھی جنی پہن جی ننیڈی جی شکل دسندھی آیا ہے تو انجا سب تھک جے کوانا ختم تھی اندھا ہے انہیں کھا پوئے جے کوانا پہن جی امی جی طرف جنی دسندیا ہے ماؤ پی بھی وڈو جے کوانا انہشے میں رول پلے کندہ ہیں تاں جے گھر میں تاں جے کلے بزرگاں ہیں تاں تھکے لائے ہو تاں جو نی تاں جو عجیب گزر آتاں گھر میں انٹر تھندہ ہو تاں پہن جی مدر جی شکل دسند آیا ہے تاں پہن جی بابا سامیلند آیا ہے تاں جا سب تھک ختم تھی انہیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے کوئی شک نہیں اس میں اولاد جو ہے وہ واقعی میں اللہ رب العالمی کی نعمت ہے اور آپ دیکھیں میں ارتھرائٹس کا میں پیشنٹ ہوں اور مجھے اپو میں نے ڈاکٹرز کو بلائے ہوئے ہیں آرے ہیں ابھی آپ کے سارے درد ٹھیک کرواتے ہیں مجھے پین رہتا ہے باڈی میں لیکن میں جب جاتا ہوں ظاہر ہے میری بیٹی بھاگتی بھی آتی تو مجھے اس کو بود میں بھی اٹھانا ہوں بلکل ایسا رکھتا ہے جیسے میں ٹھیک ہو گیا ہوں بلکل یہ صحیح بات ہے اور بس آپ بھی جلدی جلدی سے ٹھیک ہو جائیے انشاءاللہ اصلاح اللہ بھی آیا ہے باشیر احمد پتھانجی بادین محلوب اسلام علیکم باشیر احمد پتھانجی بادین جی بھاک اڈال انتانجا ٹھیک ہے جی بھاک اڈال انتانجا ہوں باشیر احمد دوان تانجا ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ٹھیک ایسا ماشرہ پروگرام رابز تس کا ہے ایسا آپ سے پیت وہ تیری تواں میں منائی کری خراب آتتا ہے مجھ یہ آتتا ہے سپنی کا سٹھو سمجھنو یہ پر یہ انڈ ہو نہ ہے انہا آپ پینجو پانے کے سپنی کا سٹھو پینجو پانے کے سپنی سٹھو سمجھنے مجھے ہیں کہ مجھے ہیں ہم سب سے ہمارے ہیں دنیا تو ہوں ہی مطلب ہی تھی ہمیں ہمیں بلک ہے کیا حقا ہے کہ وہ کوشش کریں کوشش کریں تو ہمیں آپ جائیں صحیح اللہ صلی اللہ علاقہ کیا ہدایت دیئے جلدی اعتبار نہ کرو چھوٹے آگے چھوٹے آگے چھوٹے آئی سیاستین کے سام پر اکھل آستین اینہ کونڈا ہے نانگ جی صورت میں نکری اینہ کونڈا تھی ہے جی بھا بیو چھا چھوٹے آئی کے سلام جناسی والیکم السلام اور ایسا نہیں ہے اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں بس یہ کہ آپ کو خود چھناکت کرنے کی کس کو دوست بنانا ہے کس کو نہیں بنانا ہے بلکل کال ان انجی ڈرپ تھی بہیا ہے ایک ہوتا ہے جسے اب ان کی عادتیں بہت جلدی بھروسہ کرنا تو یہ عادتیں ہوتی ہیں کسی کسی کے اندر ہمیں نہیں پتا کہ اگلا بندہ ہمارے بار میں کیا سوچ رہے اور ہم اس پر بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں تو اس حالت میں بھی بہت دھوکے کھائے جاتے آپ انڈسٹری کا لے لیں تو ہمارے انڈسٹری کے اندر بھی کتنے لوگ ہوں گے جن پر ہم نے بلائنڈ ٹرسٹ کیا ہوگا اور ہمیں کیا ملا بعد میں زیرو اچھے لوگ بھی تو ہیں اچھے لوگ تو ہیں پیر صاحب ہیں جیسے ہمارے پاس پیر صاحب تو ایک دوسری بات ہو گئی پیر صاحب نے سو تھا شوہ بھائی سیلری تو نہیں چاہیے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہم درد میں کہتا ہم درد آپ ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں کوئی بات کر سکتے ہیں پیر صاحب تو ایک بلکل ڈیفرنٹ بندے ہیں اللہ میں کی گائیں ہیں وہ تو بلکل ان کو دیکھ کے لگتا ہے ہاں جی دنیا میں اچھے لوگ موجود ہیں بلکل ہمارے ڈائریکٹر جیسے بھی بہت اچھے چلو گئے آج ہمارے ڈائریکٹر بے حس ہو گئے بے حس انہا کری تھی چاہے نہ آئی کیا خیال ہے آپ کا شوی بھر چاہے نہیں آئی نا آج چاہے چاہیے تو بے حسی کا عالم ہے آج آرہی 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 آواز آئے مزاق کہہ رہے ہیں آج آپ کو چھیڑ کیونکہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ڈائریکٹر کا والٹ بھرا ہوا تھا کہاں سے لے کر رہے ہیں یہ تو بتائیے اس کا بھی آواز آنا چاہیے کہہ رہے آگے آگے تہجیفرنٹ بلکل کچیری ہلی رہی ہے گانا بے بودھی رہی ہے اور کوئی گانا اچھے سنائی ہے میں سمجھتا ہوں گانے سے بہتر یہ جو ہمارے گیسٹ ہیں 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 کے مسئلہ میں بہتر ہے وہ اچھے سارے سWh ڈاکٹرز آنے والے رسطے میں آنے والے آنے والے آب اگر آپ چکا ہے یہ سوٹا Pro一點 یہ کہیں، لو چاہتے ہیں فاروق علی آئے habarato aromatic ایک کہاں آپ کو رہے کی؟ رہا حٹم ٹوپکڑیا ہے مجھے تو آدھا کہ وہیوں کو سب کسان بھی بھی تھا ویڈی میربانی بھا چلتے باتتے ہیں جشانچ مر چاہندو ٹاپک جہوالے ساں ٹاپک جہوالے ساں ٹاپک جہوالے ساں اسے ہم دندما documentaries پر سفران بری یاد سکتر محبت عمرہ ماں نے اندفاروں کے موت نوانے تحرے ہوگا اندفاروں کے اندفاروں سے مانگ جمالتے ہیں کہ اس کے لئے ہیں نا بھاں مجھے خیال ساں یہاں سٹھی عادت ہے وہ بری عادت نہ تھی یہاں سٹھی گالا مانو جے موہتے چمان سٹھی گالا منافقت نہ ہو جان کھپے دل میں رکھن دا تاہوں نے سامو چمان دا تاہاں سٹھا ہے پرا پوٹھا تاہوں نے جی گلا کر دا وہ منافقت تھی تاہاں سامو چاہی تاہی تاہاں سٹھی عادت ہے میں نے رکھوٹھا تاہی 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 بتائی ہے بری عادت کے رکھوٹھا تاہی 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 فیادت ہے تو دو سب سے برو ہی لگے کیجا بھائی جے کوڑوں ہو تو برو ہی لگن جو ، ناہ میں نے بری مجھے فیادت ہے مجھے نظر میں بیسٹ کالیٹی ہے بیسٹ کالیٹی ہے ہلو اللہ حافظ اللہ حافظ دیکھیں شبی بھائی ہمارے ماشاءاللہ کتنے جو کالرز ہیں کتنے معصوم ہیں ان کو اپنی اس کالیٹی کو بھی مطلب وہ چوان تھا تو مجھے بری کالیٹی آیا بری عادتا لیکن سچ بولنا چاہیے بلکل بولنا چاہیے سچ کا بول بالا ہی ہے ایٹ کلاس میں بھی اس کا ایک سبجیکٹ ہے سچ کا بول بالا ہے ہوتی یہ تھوڑی سی کڑواہٹ کیونکہ سچ سامنے والے کو بڑا برا لگتا ہے لیکن سچ بولنا چاہیے جب آپ سچ بولتے ہیں مطلب آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سارا برڈن ختم ہو گیا آپ بولتے ہیں سچ اس طرح کوشش بہت زیادہ کرتا ہوں مگر زیادہ تر جھوٹی ہو جاتا ہے اس کا ریزن کیا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں اب میں آفیس آنے میں لیڈ ہو رہا ہوں اس وقت میں سمجھ لیں میرا گھر پیسی چھوٹی بلاگ ٹو میں تو میں تاریک روڈ پہ رہا ہوں میں کہوں گا کہ میں کالا پل تک پہنچ چکا ہوں تو یہ بھی تو جھوٹی ہے چھوٹی چھوٹی سی باتیں جھوٹ ہو جاتی ہیں میرا ٹائر پنچر ہو گیا تھا میں لیٹ ہو گیا یہ یہ لیم ایکسکیوز ہوتے ہیں یہ بھی جھوٹی ہے یہ بھی جھوٹی ہے چھوٹ ہ رہے السلام علیکم کہ مسلا منا ٹک تھاれた ہوں آپ آمنا تمام جائے اور چلوے اٹھا ہے بلکل ٹھیک ہوں شکر ہے آمنہ ہم بڑا مس کرتے ہیں آپ کو اسلام علیکم شہرہی شکریہ وآلیکم اسلام بلکل ٹھیک ہوں بلکل ٹھیک تھاکوں شکر ہے جی آمنہ اٹنشن ہو گیا سننا آپ کی طرف ٹھیک نہیں طبیعت بلکل موسم کی طرح ہے میری کبھی ٹھیک کبھی خراب کبھی صحیح یہ سب کی دعائیں اگر ساتھ میں نے آپ کی لئے بہت دعا امان جی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دعاوں میں یاد رکھندہ کیوں نہیں جی آئیں آپ نے مجھے جی آئیں اسلام علیکم اسلام وآلیکم اسلام وآلیکم اسلام آمنہ اٹھا تانجی ایج الائی ننڈڑی آئے پرہ تدھے بھی ماں تاہاں کا پوچھن چاہیں تانجی کا خراب عادت آئے نہیں مجھے خراب عادت آئے آلو سٹھی گیا اللہ اٹھا سٹھی گیا اللہ اکتے جی آئیں آپ جانتے ہیں تو آئے پانجی اندر کا خراب عادت آئے چاہتا بودھایا بھائی ایج الہم اپی ایج مہبود شاہری گناہیں ماشاءاللہ بودھایا پانے ملندہ سین جانی جلدی ایڈی دل بر کرنا تنگنتی سجن رکھ مولاتے سجن رکھ مولاتے سجن رکھ مولاتے سجن رکھ مولاتے پانے ملندہ سین جانی جلدیں بچھڑو ہی پیارا آر زیارے مولاتے دل بری جلد ملائے بچھڑو ہی پیارا آر زیارے مولاتے دل بری جلدیں ملائے دل بری جلد دل بری جلد پانے دل بری جلد سجن رکھ مولاتے سجن رکھ مولاتے سجن رکھ مولاتے ماشااللہ ماشااللہ زبردست بابا جی شاعری بابا جی شاعری بلکل بابا جی شاعری مولاتے ماشااللہ شاعری ملاتے سجن رکھ سجن رکھ ملاتے شاعری بگن ملاتے شکریہ ملاتے آر ملاتے دل بری جلد ہمیشہ ہمیشہ یہ بچی مشکل سانگزی چوز کرتی ہے ابھی بھی دیکھیں جو راک کے سیلکشن ہیں شیو رنجنی بچی سے کہتے ہیں شیو رنجنی انڈیا میں کہا جاتا ہے ہمارے ہاں سندھڑا تو یہ پانچ سرو کا راک ہے اس کی کمپوزشن کو گانا ویسے بھی مشکل ہے اور یہ دیکھیں کتنے مزی سے ماشاءاللہ سے اللہ نے اتنا ٹیلنٹ دیا اس بچی کو ماشاءاللہ صحیح بات ہے چلیں آپے بریک لے لیتے ہیں جی ویورز وقت و اکرہ بریک جو کارن نوان جو جلدی واپس تا چاہوں سو سٹے وداس ویلکم بیک ویورز بیہر تاہن سامو حاضر آئیوں ہیر میوزک پلی نتی نجے کری چو جو ہیر جی کو سیگمنٹ آئے اسا جو وہ ڈاکٹرز سپیشلسٹ سیگمنٹ آئے تاہنے جے کریشو بھی بھائی کے ساتھ رو ریسٹ رن ہوا ہے جی کے گالیوں بریک ہاں پہ رہاں تھی رہیوں انہیں تائیں ہوئیوں کو شد ہوا ہے وہ ہر موضو عنہ ہیں انہیں حسین پر بھی 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 معامی ہیں poverty کازم رہیم اسیسٹن پروفیسر کنسلٹن ارثوپیڈک سرجری لیاکت نیشنل ہسپیٹل سپیشلیزیزیشن آیا نجی سپورٹس میڈیسن نی ہپ ریپلیسمنٹ سرجیری انہی کھا الاغا آگا سجاد اسان سگد موجود آیا دوکس سب آیا امریکن بارڈ سرٹیفائیڈ آیا کنسلٹن ساؤتھ سٹی ہسپیٹل بلکل ان کے ویلکم کندا سی انہی کچیری کندا سی سورج حوالے سا گلہائیں دا سی تجکوہ ہے اسان کے نی پین تھن دو آئے بیک پین تھن دو آئے یا ہی ساری تکلیف ہو تھن دیو انہیسپیکٹڈ شئیوں سم ٹائمز اسا کے تھی ون دیو ہے انہی سبو جو اتھند آئی ہوں تجکوہ کے باڈی میں کتھے نہ کتھے عجیب ہو غریب ایک روسور تھی شروع تھی ون دا انہیسا انہی کے جکوہ ہے اوائیڈ کرنے جی کوشش کرنے ہوں یا اسا کوئی ایڈی پین کلر کھائی ہو جنے ہوں جو اسان دی لائف میں سب نی کا ودی کا نقصان دے ہوں دیا ہے انہی اسا سوچی نہ ہوں تو انہی اسا کھائی چھے دیا میڈیسن تھوڑی دیر کھا پو اسا ٹھیک تھی ون دا سی پر اسا انہی کے نگلیکٹ کرنے ہوں انہی کھا پوئی آہستہ آہستہ وہی پروبلمز اسا جے گلے میں اینجینیر سان جو حالت خرابت ہیں میں شروع ہوئی ہیں ڈاکٹرہ ٹائی وی ٹائی وی ٹائی ویڈی ہی نی اور کیس پانا خراب کر رہے ہیں انہی حوالیت ساہ اگر لائے اسا انہی کے وی کننا صرف اسلام علیکم وآلیکم السلام کیسے ہیں ڈاکٹسہ آپ ٹھیک ہے بہتاب ماشاء اللہ اور جو بات میں نے کہی وہ بلکل ہی ٹھیک ہے جی بلکل اور اور ریسرچ نے شو کیا ہے کہ مائگرین آرثرائٹس بیک پین تین طرح کے لانگ ٹرم پین causes more disability ودیگ مانون کے معذور کریتی زیادہ لوگوں کو معذور کرتی ہے compared to heart disease and cancer combined تو یہ تین سپیشلٹیز کو لے کے ہم لوگ بہت سارے ایک پروجیکس کر رہے ہیں جس کے اندر ابھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے free pain camp کرنے کا تاکہ لوگوں کو pain سے چھٹکارہ حاصل کریں سچ کہا ہے کسی نے درد بینا زندگی صحت من زندگی یہ کسی نے سچ نہیں بہت سچ کہا ہے یہ اور ہر انسان کے خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایسی live گزاریں جو مطلب بغیر درد کے ہو ایسا possible ہے ڈاکسا کیوں نہیں 100% یہ سارے ہمارے اپنوں پر انساء کرتے ہیں کہ what we want for ourselves آپ اگر pain free life چاہیے that's what you have to understand why it is there اس کے لئے most important prospect یہ ہے when you have a problem just consult with your physician اور pain management جو جن کے speciality ہے تاکہ فردر آپ کے جو problems کو address کریں first of all اس کا evaluate کریں examination ہو تاکہ پتہ چلے specifically what is all about later on with the investigation آگے آپ کے diagnose ہو انشاءاللہ with the treatment you will be free of pain ماشاءاللہ اور یہ need replacement کی جو آپ نے بات کی I'm sorry to interrupt میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے لارکانہ میں free pain کیا جیکب آباد میں کیا اب انشاءاللہ ڈاکٹر کازم بھی راضی ہو گئے ہیں فیوری میں سکھر میں جا کے کریں گے اور اس کے علاوہ کراچی میں کر رہے ہیں لیکن ہمیں یہ لوگوں تک میسیج پہنچانا کہ آپ کے اپنے free میں علاج کریں کہیں سے ہمیں help نہیں مل رہی تھی اور میں بہت thankful ہوں اثر کازی صاحب کا پیر امجد صاحب کا اور عابد مہر صاحب کا کہ انہوں نے own کیا اور انہوں نے بولا کہ ہم آپ کو اتنا time ہوتا ہے satellite hours اور یہ hours اور وہ hours انہوں نے بولا ہم free of cost یہ لوگوں کی خدمت کریں گے تاکہ ان کو بتائیں تاکہ وہ کہاں جا کے اپنا pain کا treatment حاصل کر سکے بہت بہت میں ان کا بہت شکر گزار ہوں یہ ان کی نیکی تو اللہ ہی جزا دے گا آپ کا بھی بہت شکریہ مطلب ایک ایک team کے ایک camera man وغیرہ کا کہ ہم لوگ لوگوں کو جب تا لوگوں کو پتا نہیں چلے گا وہ آئیں گے کیسے نہیں نہیں ڈاکٹ صاحب ہمارا یہ کام ہے اور ہم لوگ بیٹھے ہی اسی وجہ سے اپنا show کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم ایسے ایسے ڈاکٹرز کو یہاں پر invite کریں جو ہمارے جتنے بھی viewers دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کے پروبلمز بہت ہیں مطلب especially آپ فیمیلز کو دیکھ لیں میرا خیال ہے کہ جوائنٹ پینٹ وغیرہ فیمیلز میں ہی زیادہ ہوتے ہیں وہ تو یہ بتائیں گے یہ تو یہ کسی مہنے میں مجھے کہا تھا یہ جوائنٹ پینٹ وغیرہ میل میں بھی زیادہ ہوتا ہے میاں سب میرا خیال ہے کہ مجھورٹی فیمیلز زیادہ ہیں دیکھیں یہ ملٹی پر پراؤسپیکٹ او آٹانی ہمارے یہاں پر ہے یہاں ہم شخصیر ہے یہاں بھی بیکیم کمک میں ہیں خاص بیٹیم ملتی لیسے فراغ سیران ہوگا میرے بہت سنائی اور سنب ویٹیمیس سات کے لئے انداءہ داخل رکھتے ہیں جیس کے لئے سن لائٹ جس کی وجہ سے سنلائٹ آتا ہے آپ کے سکن کے نیچے جو لیج ہوتا ہے اسے چینجز ہوتی ہے اس کے بعد لیور میں جاتا ہے کڈنی میں جاتا ہے اور اس کے بعد ایکٹیف فارم آ وائٹیمن ڈی بنتا ہے تو جب تک سوٹ سے نہیں ہوگا دیٹس مین یو آر ڈیفیشنٹ آف سنلائٹ ایک تو یہ پروسپیکٹ ہوگی ہے دوسرا ہمارے جو کھانے پینے کے عجزہ کے اندر جو ہے آہ وی آر نوٹ انریچ وائٹیمنز وہ سارے ڈیفیشنٹ ہوتا ہے جو ہم کھانا غزہ کھا رہے ہیں اسی کے اندر بھی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تیسرا پروسپیکٹ یہ ہے وی آہ نوٹ ٹیکنگ سم نیٹرینٹ سپلیمنٹ جس کے اندر کیلچ ہے وہ وائٹیمن ڈی کی وافر مقدار ہو جو جو ڈیفیشنسی کو جو پورا کر سکے ایک تو یہ پروسپیکٹ ہوگیا جو ہم اینڈیمک کی بات کر رہے ہیں جو لوگوں میں دوسرے ملٹپل دوسری وجوہات ہو سکتے ہیں جوڑوں کی بیماریاں کی مختلف اقسام ہیں فیمیلز کے اندر کومنلی اگر جوڑوں کی بیماری کی بات کریں جس کے اندر جوڑوں میں مارننگ سٹیفنس ہوتا ہے ساتھ میں دوسری جوئنٹ کے ایریاز کو وہ انوالف کرتے ہیں اور انفرچنیٹلی تھوڑی سی ہماری ایوینس کم ہونے کی وجہ سے وی ٹیک ایٹ ایز ای نورم نورمل اور وی ٹھوڑ کے در سمتن لائک ہم دو پینکلر کھار لیتے ہیں تین پینکلر کھار لیتے ہیں تو ماں نہیں ہمیہ سب کھار لیتے ہیں سے ساپلےہ کیسے کی بیدیارے تھے زیادی پینا کا لیتے ہیں کرٹک کرتے ہیں مقصد کھاگل کروڑاeries خدمت میں یہ ہے کہ کوئی پی دوب depend who can 가지고 آہаешь جب ہم پیدا ہوئے تھے جب ہم زندگی میں آگے کی مقدہ بڑھتے گئے وہ ہمارے ساتھ نہیں تھا اگر ایک چیز ساتھ آ رہا ہے there's always a cure for your problem and I always say prevention وہ اس کو زیادہ فوکس کرے ہیں rather than complications جو سے related ہوتا ہے ہماری life آج کے لئے تو busy بہت زیادہ ہو گئے ہیں routine بہت out ہو چکا ہے سب کا پوری پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں پورا پورا دن سو رہے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ اگر یہ کہیں گے کہ ہماری life میں درد ہے اور نہ ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا صحیح بات ہے مطلب پورا دن سویں گے تو sir آپ خود بتائیے کہ مطلب کیا ہوگا نہ exercise ہوگی نہ morning walk ہوگی back کی problems اتنی دیکھتے ہیں ہم لوگ ہر مطلب جنرل فیزیشن کے بعد common cold کے بعد research proven ہے جو second most common آتا ہے وہ back pain ہوتا ہے یا shiattika جن کے کن رگ ہیں arkun نصابی چمندائن وہ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں pain killers کھاتے رہتے ہیں اس کی diagnosis اور treatment پہ نہیں جاتے ہیں chiattika بیسیکلی جیسے آپ یہ structure لے کر آئے میں تو یہ کیا اوپر سے ایک وین آرہی ہوتی ہے جو ڈامیج کر رہی ہوتی ہے usually most common cause ویسے تو بہت سارے reasons ہوتے ہیں لیکن most common cause یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے nerve نکل رہی ہے spinal cord سے اس کی جو root ہوتی ہے اس کی جو جڑ ہوتی ہے اس کے اندر سوجن اور ورم آ جاتا ہے یا ڈسک رگڑ کھانے سے یا muscle tone بڑھ جاتا ہے تو وہ رک کا در جو ہے وہ جڑ پہ کیوں کہے تو وہ پوری tongue میں جاتا ہے پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ ہر patient کا operation کرا دو کسی کسی میں operation ضروری ہوتا ہے لیکن اب ایسے injections آگئے ہیں جو nerve کے قریب سن کر کے لگا دیتے ہیں اس سے مہینوں سالوں آرام آ جاتا ہے اور ہر ایک کو نہیں مگر اس میں کوئی side effect نہیں ہے تو اس پہ یہ ہے کہ اس کا اگین جتنا جلدی ایک بچی آئی تھی پندرہ سال کی اس کو میں اس لے نہیں بھولتا ہوں کیونکہ وہ میرے classic case تھا آج سے گیارہ سال پہلے اور اس کی اتنی severe disc تھی کہ اس کو surgeons نے مول دیا تھا operation تو ڈاکٹر نبیلہ سمرو ہے فیزائیٹرسٹ ہے بہت زبدس قسم کی میری بہن ہے تو ان کی وہ رشتہ دار تھی انہوں نے میرے پاس بھیجا اور اتنا severe pain تھا کہ بچی کو میں نے بلا کل آنا میں تمہیں سلا کے نیند کی دوائی دے کے injection لگاؤں کہتی ہے ڈاکٹر انکل میں کل نہیں آ سکتی میں ایک رات اور درد میں نہیں برداشت کر سکتی آپ سن کر کے مجھے injection لگا دے الحمدللہ دو injection لگایا آج گیارہ سال ہو گئے ہیں اس نے masters کر لیا ہے اور کیونکہ وہ جلدی آ گئی تھی within a month اور two آ گئی تھی اگر لمبا عرصہ ہوتا ہے تو nerve کی damage کے ساتھ کیونکہ آپ کی walks ہی نہیں ہوتی ہے اس لئے spine کے muscles اور joints male align ہو جاتے ہیں اور پھر pain لمبے عرصہ کا ہو جاتا ہے chronic ہو جاتا ہے جب ایک دفعہ chronic ہو جاتا ہے تو پھر اس کا cure نہیں ہے کہ آپ کے لئے ہمیشہ کے لئے ٹھیک ہو جائے گا آپ کو ہر سال دو سال پانچ سال میں injection یا دوائی یا fizیو تھیرپی آپ کو lifestyle change کرنی پڑتی ہے جتنا بیماری کا جلد الراج کرو اب بھائی کو زیادہ بتاؤگا آتھرائٹس اگر سیویر ہے آپ چل پھر رہو آپ کے muscles strong ہیں آپ نے اس کا knee replacement کرا لیا اس کے results next day میں دیکھتا ہوں مریض کھڑے ہوئے ہوتے ہیں لوگ یہاں آٹھ آٹھ سال تک اپنے muscles sorry میں نے آپ کی بات کارٹ رہا ہوں اپنے muscles ختم کر کے اور پھر knee replacement کرا لاتے ہیں پھر ان کا کیا result ہوگا اس بات کو continue کرتے ہیں یہاں پہ call لے لیتے ہیں hello hello اسلام جی Soleim جی كلف جی جی کی آئے ہو ٹھیک آئے ہو بہیں hi جی بالکل ٹھیک ھیک جی جی خال چاہ چاہ میں چاہی cats اگر ہم نے اپریشن تو وہ زندگی کی بڑی غلطی ہوتی ہے میری نظر میں یہ چیز صحیح ہے کہ اگر آپ آپ اپریٹ کرواتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن میں لوگوں کے پوائنٹ افیس ایک بات کر رہا ہوں میں اس کو کلیریفائی کرنے ہی کوشش کر رہا ہوں دیکھیں یہ نی ریپلیسمنٹ سب سے پہلا میں توڑا ہسٹری دیکھ لیتے ہیں اگر یہ دنیا میں اگر ہم کہیں کہ دنیا میں پچھلے سو ڈیٹھ سو سال سے سرجی ہو رہا ہے اور پاکستان میں الحمدللہ پچھلے تیس چالیس سال کی ہسٹری ہے الحمدللہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ we have got the best company implants جو نی ریپلیسمنٹ میں use ہوتا ہے جو ورلڈ کے top four five ہیں we have those implants in Pakistan so quality wise کوئی problem نہیں اور ہر جیسے ہر فیلڈ میں میں اگزامپل دیتا ہوں ایک اگر گاڑی خراب ہوتا ہے تو آپ جاتے ہیں تو میکانک الگ ہوتا ہے الیکٹریشن الگ ہوتا ہے دینٹر الگ ہوتا ہے پینٹر الگ ہوتا ہے اور آئی دینٹر الگ ہوتا ہے آپ مجھے سوٹا ہے پینٹر الگ ہوتا ہے ایم گھتا ہے اللہ کی رئیتر ہیں اورتو بیڈک سرجن ہوا سپیشلائیز نی اور ہیپ ریپلیسمنٹ گزارشاہت یہ ہے دیکھیں نی ریپلیسمنٹ کرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے تو ہیو پین فری لائف نی ریپلیسمنٹ کی انڈیکیشن ون ہے پیشنٹ جو اپنے بلکل ڈرڈفل زندی گزار رہی گزار رہ ہوتا ہے جو اپنے نورمہ روٹین ایکٹیویٹی نہیں کر پا رہی ہے بیٹھے وے بھی درد ہو رہا ہے سو نہیں پا رہی ہیو پیشنٹ کے لیے تو ہیو پیشنٹ کی جو رہا ہے ہیو پیشنٹ کے لیے تو ہیو پیشنٹ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے آپ کے لیے نی ریپلیسمنٹ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے جوائنٹس کے اندر ویئر اینڈ ٹیر ہوتا ہے یہ ایج ریلیٹیڈ چینجز ہے جیسے باڈی کے مختلف باڈی کے جگہوں پہ چینجز آ رہی ہوتی ہیں جیسے ہائپرٹنسن ڈائیبٹیک ہارٹ ریلیٹیڈ ایشو سیم نی کے اندر ویئر ان ٹیر ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو سمجھانے کا یہ ہے کہ دو ہڈیوں کے بیش میں جو جوڑ ہوتا ہے جو ہم اپنے ٹرم نالوجی میں لیمن ٹرم نالوجی میں چکناہٹ کہتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے کم ہو جاتا ہے ہم اپنے زمان کہے آرٹیکولر کاٹیلیج آرٹیکولر کاٹیلیج اسے بسیعیلی جسے کیا کے اندر ویڈا کاٹیلیج۔ اپنے زمان ٹرم نالوجی مفہن سلام کے ٹرم نالوجی مفہن سلام کے ٹرم نالوجی مفہن سلام کے مفہن سلام کے ٹرم نالوجی مفہن سلام۔ پالہ اپنے پیش کیسے ٹرمر سے جسے لیان جوڑے پیشنی بھی گوڑی جنی جاتا ہے اور دیکھیں اب تکشیف جیزی بھی جوریٹی رہی۔ اب سرچری کے ایڈوانسمنٹ اور ایکوپمنٹ ایمپلانٹ کے ایڈوانسمنٹ اتنی ہو چکے الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے اور ہمیں ہمارے روٹینلی الحمدللہ پاکستان میں ایرلی جو فگرز ہیں ہمارے نیشنل جوائن ریجسٹری ہے پاکستان آرتوپلاسی نسوسائٹیس کو فالو کر رہی ہوتی ہے ہمیں ریجسٹرڈ مور دن 3-4000 نی ریپلیسمنٹ ایر واؤ اور دنیا میں اور یہ وہ ہے یہ وولنٹری ریجسٹری ہے تو ایسے بہت سارے میرے خواہل سے وانٹرد ایسے ہوں گے جو اس کے اندراج نہیں ہوتے ہیں so we are talking about the number of more than 5000 per year that's what is happening it's not a matter of a number of سیکڑوں کے تعداد ہی ہزاروں کے تعداد ہی دنیا میں امریکہ میں ڈیرھ سے دو لاکی نی ریپلیسمنٹ ہوتی ہیں اور یہ ریجسٹری جو ہوتا ہے جب سویڈیش ریجسٹری دنیا کا سب سے اور ریجسٹری ہے 40 years کا اس کا پورا کا پورا ان کے پاس ڈیٹا ہے 40 سال پہلے جس کا جوانٹ ریپلیسمنٹ ہوتا ہے اس کا ڈیٹا ہے اور اب تک وہ فالو ہوتا ہے ریجسٹری کا کونسپ کیا ہوتا ہے ہمیں پتا چلے کہ جو ہم آپریشن ہو رہے ہیں جو implant use ہو رہے ہیں patient outcome کیسا ہے اور اس کا کیا benefit ہے کیا نقصان آتا ہے الحمدللہ in whole Asia پاکستان is the only country who have this جوانٹ ریجسٹری so we have to be proud of it and الحمدللہ we are maintaining it at the end of the day beneficiary for the surgeon for the patient اور اس سے بہت سارے edit ہمیں learning کیلئے ہوتا ہے اور ہمارے experience کو فردر gain ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کے سوال کا جواب کہ surgery کرانا یہ ایک کہتے ہیں کہ اس سے problem ہوتا ہے میں اس کے لئے پھر میں example لوگوں کو دیتا ہوں دیکھیں ایک بہترین گاڑی دنیا کا اوڈی مارسٹی شویٹا اوڈی مارسٹی بی ایم ڈیو خدا نہ خاصا ایک اناڈی ڈرائیور بھی چلائے گا اگر وہ ایکسیڈنٹ کرے گا تو اس کے اندر کوئی کمپنی کا تعلق نہیں ہے it's always the expertise has to be on the driver تو گزارشات یہ ہے we الحمدللہ we have very expert orthopedic surgeon who have the experience who have the expertise we have the best implant اور یہ اب انشاءاللہ کسی کو problem نہیں ہونی چاہیے نہ ہوگی الحمدللہ we have got a very very success story اور people are having a very good life after ماشید رہ ماشید رہ جی ویوریز بلکل ڈاکٹر صاحب جی آلبودی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کہ کھے بھی گوڑے جی تکلیف آئے انہیں سٹیج تے پہتل آئے انہیں جو نی ریپلیسمنٹ تھین دو انہیں دریڈیو تھا تب بلکل بھی دریڈیو تاہاں کہ انہیں طرف ورنیٹ خواستہ پہ کافی ماڑوں آپریشن کرائیں انہیں مجھے بابا جی بھی تھے ل ہوئی ہو بھی بلکل ٹھیک ہویا ماشید اللہ سب پرفیکٹ حلندہ ہویا جی کہا ہکڑی انہیں حلندہ میں ہکڑی پروبلم ہون دو بلکل ختم تھی میرے بابا ماشید اللہ اتنے آپریشنز ہوئے وے تے اور ماشید اللہ اتنے ایکٹیو تے اپنے لاسٹ مومنٹ تک تو ان کے تو دو آپریشن میجر آپریشن اور نی کے چینج رو واو مطلب میں تو ان کو دیکھ سبق حاصل کرتی تی کہ لے ٹریٹمنٹ نہیں کرو نہیں کرو اور وہ فورا کہتے تھے جتنی بھی تکلیف ہوتی تو وہ کہتے مجھے ڈاکٹر کے پاس ہم کہتے بابا تھوڑا تو صبر کریں کہتے نہیں میں جا رہا ہوں ڈاکس آپ سے تھوڑا یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے جو پوسچر ہوتا ہے سونے کا بڑا عجیب غریب ہوتا ہے اور پھر ہمارے جو میٹریسز ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کوئی ہارڈ ہوتا ہے کوئی سوفٹ ہوتا ہے کوئی سپرنگ بالا ہوتا ہے تو سب سے بیسٹ کون سا ہے ہمیں کس پوسچر میں سونے چاہیے اور جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں زیادہ جو شکایت ہوتی وہ بیک پین کی ہوتی پہلی بات آپ نے جو میسٹریس کی بات کی پرانے زمانے میں کونسپٹ ہوتا تھا کہ اگر آپ کو بیک پین ہے یا بیک پین ریلیف کرنا ہے تو آپ ہارڈ سرفیس پر سو اور یہ اب بلکل منع کیا جاتا ہے ہماری کمر ہے وہ سی شیپ ہے سی نہیں ہے اگر آپ کا میٹریس یا آپ کی زمین پہ آپ سو رہے ہیں تو آپ کی ایکچولی بیک پہ زیادہ زور آرہا ہے اور ہر وٹی برا کے بیچ میں جو 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 ان میں زیادہ پریشر آرہا ہے اگر بہت نرم گدہ ہے تو آپ کی سپائن سیگ کر جائے گی نیچے بیٹھ جائے گی تو اس لیے فرم میٹریس جو عام فوم کے چھے انچ کے فرم میٹریس ہوتے ہیں نہ بہت نرم نہ بہت سفت وہ آپ کی بیک کا شیپ لے لیتے ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ہر مہینے یا ہر دو ہفتے میں ان کو چینج کرنا ہے ورنہ وہ ایک جگہ کھڑا پڑ جاتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگ فالو نہیں کرتے ہیں پوسٹر کا اتنا میٹر نہیں کرتا ہے جتنا آپ کے میٹریس کا میٹر کرتا ہے بستر سے سیدھا نہیں اٹھنا چاہیے کروٹ لے کے اٹھنا اس وقت اگر لوگ اپنا دو منٹ کی روٹین کر دیں کہ بیٹ پہ تھوڑی سٹریچنگ کر کے اٹھ جائیں ان کا کافی دن اچھا ہو جائے گا وہ بیک پی پی ویڈ کر لیں گے کیونکہ جیسے بھائی نے بولا کہ ہماری لائف سٹائل بدل گئی ہے تو لوگوں کو اگر میں یہ کہتا ہوں تم دو گھنٹا واک کر تو وہ نہیں کر سکتے تو میں ان کو بولتا ہوں کہ دس منٹ واک کر دو ہفتے کے بعد انکل ویٹس باندھنا شروع کر دو رسٹ ویٹس باندھنا شروع کر دو کیونکہ ہماری لائف سٹائل اتنی بزی ہو گئی ہے یہاں ہم سست دو وقت 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 جلدی واپس دا جلدی ویٹس ویٹس بیہر تانسامو حاضر آئیو 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 کہ ڈاکٹر اسا سکت موجود آئے بھی سپیشلسٹ آئے ماتا کے بدھایاں تھی پر اکثر کر انسان جو آئے سبو جو 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 نیڈرماؤ اتھن دو آئے آئے ماتھے میں سورج شکایت کندو آئے آئے پوری کچھ مانو چاہے پی آئیو تا سا بلکل ٹھیک تھی ویندائیو آئیو پریش فیل کر آئیو آئیو چاہے پی آئیو سورج غائب تھی آئیو سچا آئیو سائکلوجیکل ہکڑو ایشو آئیو آئیو کچھ مانو چاہے پی رہی رہے پوری گھر آئیو چاہے پی آئیو 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 کنسلتن نیورو فیزیشن سویل ہوسپیتل کراچی فیلوشپ ان سٹروک ان ویسکولر نیور نیور لوجی آئیو بلکم کندھا اسلام اللہ آئیو دوکر سب آئیو جی بلکل ٹھک تھا مطلب 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 سورج شکایت کی طریق فہا ڈالپنجی ٹھنجی سوالی سندیم بہتر سچھی مسئل نہ پہند تا مسئل ایو انہیو انہیں مہم بہتر شکایت مطلب ریسرچ چاہے یا سروی کرنے تھے پاہنے ہیں اسٹوڈیو میں پندرہ مانوئے ہیں تو تیرہ مانوئے ہیں ان کے متھے میں سور ہون دو بجنہ رہے لہن دا ان کے تھنواروں ہون دو تو موس کاما نا ہے یہ کڑو اسان جلالہ نیورولوجس چیلنجنگ برڈن ہے تو متھے جے سور چھاہے متھے جے سور جا قسم گڑھائیں ہون جا ریزن چاہے ہون جی ٹریٹمنٹ چاہے ہون جی انویسٹیگیشن چاہے ہی اکڑو اسان جلا جے کو آج جو کو اکڑو سیگمنٹ آئے کیٹین نیوز یا توان جی طرفان جو کو میسیج اسان جی پبلک اویرنس سیشن آئے یہ تمام اہمیت آرہا جے کہ بس آج جا ادگلہ کے جو سیشن آئے یہ چاہید متھے میں متھے جے سور جو کوئن ہیڈیک آئے اکڑو سیمپل ورڈ آئے لیکن اسان کے کلاسیفائی کرنے سے تین میں اکڑو پرائیمری ہیڈیک آئے ان کا ہاں وہ سیکنڈری ہیڈیک آئے پرائیمری ہیڈیک آئے ان میں مائگرین ہیڈیک آئے یعنی کلسٹر ہیڈیک آئے موس کامن ٹینشن ٹائپ ہیڈیک آئے موس کامن ٹائپ ایڈیک آئے موس کامن نیورلیجی آئے بہتیار استار کم ZeldaamiOhوع ان میں ان کے اóst آئیان جائی کے دseat آئے سیمپل کرنے ا except التیفیریٹ آئے تین میں ڈیو مشکل نہیں مخلق کرنے اکڈہ ہیڈیک آئے مصر ہیڈیکس آئے مستر اندirstاپ آئے آئیرن ہے ڈوریشن لوchte اللہ کب یا ن طرفowers بھی عدم کن ٹین شہائے انسان کروں گا پیشنڈ کے جو ہندو آسانگ چندو آدھو ماتھے میں سور آئے انسان کروں گا اُلٹی ہو جے یا مطلی جی فیلنگ محسوس تھے یا سیویرٹی تمام گھنی ہو جے جہاں سان کر جو کو فیزیکل ایکٹیوٹی جو گھر جو کم کار جے کو کن پیا وہ ڈسٹ اپ ہو جے یہ شہی ہو جے کہ اندیاں باہر روشنی سے ونیان ساں سجی جی روشنی ساں ماتھے مصور ودی ہو جے ہی مائیگرین ہیٹیکس جے کو اندیاں خاصیت ہو آئیں صحیح انسان کروں گا اندیاں کچھ آئیں اوراز اوراز اساں چندو آئے ہیں فیلنگز کے ماتھے جی سور میں چندو آئے ہیں فیلنگز ہوندیاں جی ہیں انکھیان جی نظر تھو رہی تھی رہی تھی رہی تھی کنن میں گھنٹیوں بجندو آئے ہیں ماریس چندو آئے ہیں داک صاحب مجھے کنن میں آواز تھا چند یا اُلٹی تھے متلی تھے ہاتھ سنتھی واندیاں چندو آئے ہیں انکھیان اوراز چندو آئے ہیں یا ماتھے جی سور سے آئے ہیں چکر تو اچھے ورٹی جنس مائیگرین آئے ہیں ہکڑی نظر ہلی ہو جہے ہیں میو ڈاکٹ صاحب ہر وقت جی کوئی انسان کے بلڈنیس نظر اندیاں ویٹھے ویٹھے بھی سنتھی واندیاں آئے ہیں چکر فیل تھی نائن انہوں جو چھاری زناں حیرت ایکس جو ایک لو ٹائپ آئے ہیں ان میں ڈوہاں تھی ان دو آیا تھا اوہاں سیکنڈری حیرت ایکس تھی انہوں نے آیا اچھے ہو جو ہنہوں نے ہوا مائیگرین میں تو آورات سایاں اچھے رٹینال میگرین بھی تھی سا کے تو بیوہ اچھا پرائمری تھی گال کے بھی ہڈاں چندری الگ کریں کہ کوئی ڈرک آئے ہیں آرل کانٹرسیپٹ پلس آئے ہیں خدا ان کا ایسا پروگرام شروع تھا تھا اس پیس اکیوبائنگ لیجن برین جو ٹیومر جی برین ٹیومر میں چھا تھی نوائے تھے ماتھے جی سورج کو ہوندھا آلی مارننگ تھی نوائے سفو صویر سیور ہیڈیک تھی نوائے تھرڈر کلیپ ہینڈیک آف مائل لائف اتھر سانی مطلب ہے انسا انگر الٹی تھے میں پوسچر چینج کرنے تھا ہینڈ بیڈنگ سا سنیزنگ سا پھر جگن اچھی ہو جنے اس پیس اکیوبیم ریز انٹراکلینیل پریشر تھی ان میں ویڈن جو ہندوائے وہ ہندوائے فیمیل جو ایک انہوں نے او بیس آئے انہوں نے بینائن انٹراکلینیل ہائپرٹنشن یا ایڈیوپیتھک انٹراکلینیل ہائپرٹنشن ان میں چھا تھی نوائے ماتھے جی سورس انگر بلڈ ویڈن تھی ویڈی ہے وہ برسن ہیڈیک تھی ویڈوائے انہوں نے اچھا فردر چھا کرنا ہے تو ہسٹری وٹھنا ہے ہسٹری اس اپورٹنٹ پیشنٹ کا ہسا جتری ہیڈیک میں ہسٹری کرنا ہے ہسٹری اس اپورٹنٹ ہوگی ہے بہتر ہی آئے تو ہسا پیشنٹ کا ہسٹری وٹھو ان کی کیٹیگرائز کیوں پرائیمری ہیڈیک سائیں سیکنڈری ہیڈیک سائیں ڈرگ انڈیوز ہیڈیک آئے ان کا علاوہ ٹرائمیٹک ہیڈیک آئے یا کوئی سسٹمک فیچر ہیڈی ہیپرٹنشن آئے یہ شہی ویسا ایک سلوڈ کرنا ہے سموکنگ آئے ٹھیک ہے انوارمنٹل چینجز یہ کہا ہے ائر پولیشن آئے انہوں جی کر ہیڈیک تھے تو ہج کر آسان اسٹریس موسٹ کامان آئے آسان اسٹروک کامان آئے اسٹروک کامان آئے اسٹروک آئے ہیڈیک سٹروک آئے انہوں جی کر ہیڈیک تھے تو ٹھیک ہے تب رکھنا ہے یہ سب ریزنس چھاہ ہیں ہاں ریزنس چی گال کر جے تے کچھ مات آنکھیں یا منشن کے آئے درک سائنس یا انسان کر کوئی آر ٹی روڈ ٹریک ایکسی ڈینٹس آئے تے کچھ بیماریوں آئے نا انہوں جی کر ہیڈیک تھی سکے تو بھو یہ ہے ان میں انویسٹیگیشن ڈودہ آئے بھو ان کی انویسٹیگیٹ کر رہا تمام ضروری ہے انویسٹیگیشن میں ایسا چھاکرائیں آئے ہوں مجھے اٹھو ویورس یا کے لیے ڈسن اور آئین کے جانتے ہیں کہ متح جا صورت ہو جائے تو وہ چھاک اور در سب کانپنے کی میک بیو دماغ جے جو ایک پر ڈاکٹر ہونڈا ہے ایک دو دماغ جیسوڈا ہے ایک دو سائکیٹریسٹ ہوں میرے ایڈاکیسٹ ہوں ہاں پہنچے ہیڈ ایک ہاں رہے جوکے ہو تو نیورولوجس تاہاں کے سب ہاں پہنچوں کو برین امیجنگ رکھی دینا سی ٹی سکن تمام ضروری ہے ماں اکڑا تاہاں کے ریسنٹلی پہنچے ہوئی مجھے پیشنٹ آئے آسانڈ کلینکل پرکٹس میں ہیڈا ہے نا ینگ فیمل پیشنٹ ہے ٹوینٹی یئرز ینگ فیمل پیشنٹ ہے یہ ون ویک جی گیا حال آئے آسانڈ کلینکتے آئی چاہیے ڈاک صاحب مکھے دوروں تھے تو مکھے ہیڈ ایک تھے تو ماں پہنے جی سمجھو تے فیٹس ہیں تھا اپی لیپسی جا دور آئے دماغی دور آئے ناں چاہیے ہیڈ ایک تھی تھا تو ہن جو ماں اسکین کرائی ہو ماں فرسٹ انویسٹیگیشن سی ٹی سکینڈ ڈاک صاحب کرائی ہو سی ٹی سکین میں جو کو آنکھے اس پہ سکیوبائن لی جن برین ٹیومر ہے چاہی ہو برین ٹیومر پہ تمام کھانو ایکسٹینٹ سے بچی ہو تے اس وو اکڑی باراڑی جی چھوکری ہوئی کلینکتے آئے انہاں چاہنکے خبرین ہوئی نیورولوجسٹ آئے فوران انجو پک تھی ہوئی پیشانٹ آسان آنے لستے رکھیا نیورو سرجیری ساں کنسل کرائی ہو تو انویسٹیگیشن ضرور یا ڈایگنوز کے ہو انہاں پہ آسان کی ٹیٹ کرنے تمام آسان تھی ہوئی پس ہم وزید فردر ان کے ٹیٹ کرنے آئے انجو ایک انٹینشن ٹائپ بہٹیک آئے تو انجو اسٹریس آئے کوئی پروفیشنل اسٹریس آئے اکیوپیشنل اسٹریس آئے جیسا ان کے کوئی جوب ریلیٹڈ آئے سوری تو انٹرپ مگر یہ بھی ہوتا ہے کہ آج مجوریٹی جو برین ٹیومرز ہوتے ہیں ادا اگری کریں گے وہ لوکلی اگر ان کو جلدی نکال لیا جائے تو اکثر مریض کیور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور برین کے جو سراؤنڈنگ کے ٹیومرز ہوتے ہیں وہ بہت مطلب کیوروبل ہیں لیکن اگین ہم جو کازن ڈاکٹر کازن سے بات کر رہے تھے اور سب بات کر رہے تھے کہ آپ کو جلدی صحیح ڈاکٹر کے پاس پہنچنا ہوتا ہے بہت ضروری ہے اور اسی طرح سے ابھی ہم لوگ تھوڑا سا میں بیگراؤنڈ سوری آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں بیگراؤنڈ پین کیم کا دے دیتا ہوں پھر ہم لوگ بعد میں اس کے اگزیکلی بتائیں گے کہ ہم لوگوں نے یہ فری پین کیم شروع کی ہیں جس کے اندر بیک پین شیعتکا مائگرین اور آرثرائٹس وغیرہ کو سپیشلس ڈاکٹرز دیکھیں گے ہم لوگ پہلے سے پیشنس کو ریجسٹر کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا ہے کہ پانسو لوگ آگئے ہیں اور ہم کسی کو بھی صحیح طرح نہیں دیکھ سکیں we want every patient to feel that they are vip and they are taken care of صحیح تو ہم لوگ پہلے سے پیشنس کو ریجسٹر کرتے ہیں وہ اپنا numbering card پہلے سے اس location سے اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ ایک location میں ہماری over registration ہوتی ہے تو ہم ان کو priority دیتے ہیں next camp میں جس طرح ابھی یہ لوگ جو ہم انشاءاللہ 27 february کو ریمز trauma center شارعہ فیصل پہ کر رہے ہیں ہمارا next جو ہوگا انشاءاللہ february میں ایک تو حسین لاکھانی hospital میں ہے کراچی میں اور دوسرا سکھر میں انشاءاللہ blood bank میں ہوگا انشاءاللہ جن جن لوگوں کو جو جے کب آباد میں لارکانہ میں ہم نے کیمپس کیے تھے رہ گئے تھے اور تھوڑے سے وہ patients ہوتے ہیں ان کو ہم priority دیتے ہیں کہ ان کو next pain camp میں دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ maximum لوگوں کو vip treatment کی طرح دیکھا جائے صحیح پھر ان registered patients کو slots میں بلایا جاتا ہے کہ آپ ساڑھے آٹھ بجے آجاؤ آپ نو بجے آجاؤ دس دس بارہ بارہ patients کو وہ آتے ہیں ان کی باقاعدہ تین چار nurses بیٹھ کے پوری history لیتے ہیں current medications ان کے سارا ڈیٹیل history لیتے ہیں ان کے vitals چیک ہوتے ہیں پھر وہ refer کرتے ہیں back pain chiatika والا میرے پاس آتا ہے migraine اور facial pain وغیرہ کے پاس neuro physician کے پاس جاتا ہے arthritis والا اس کے پاس جاتا ہے وہ ان کو diagnose کرتے ہیں جو آدھا کہہ رہے ہیں نا جلدی پہنچا ہم diagnosis دیں تو diagnose کر کے اس کے بعد پھر ہم ان کو لگ دیتے ہیں investigation کراؤ یہ کراؤ اور جو pain کے جو back pain chiatika کے ہیں ان کو ہم لوگ جن لوگوں کو nerve blocks لگانے ہو یا کوئی procedure کرنا ہو جو عام hospitals میں 30-40 thousand کا procedure ہوتا ہے وہ ہم free of cost vip treatment کے ساتھ جو ہم لوگ use کرتے ہیں ادھر south city hospital میں چیزیں disposables sterilization اسی کی طرح ہم لوگ ان کو free of cost دیتے ہیں وگر ہم ان کو schedule کرتے ہیں کہ آپ پرسو اتنے بجے آ جاؤ آپ اتنے بجے آ جاؤ اپنے ساتھ کوئی بندہ لے کے آؤ تو ایک پورا comprehensive pain clinic ہوتا ہے درد بینہ زندگی صحیح بات صحیح بات آپ کا package بھی یہاں پر ready ہے اور میں چاہوں گی کہ ہم آپ کا package بھی دیکھیں ہمارے ویورز بھی دیکھیں جی ویورز package ready آئے تاں بلکل اسی سگھو تھا تاں جی سکرین تیچی رہے ہو اندو تو ڈاکٹر صاحب کہاں کہاں کریں گے یہ آپ کا کیا شنگیوری کیا ہے ان ٹونٹی سیونتھ جنوری کو انشاءاللہ ریمز ٹراما سینٹر شارعہ فیصل میں کریں گے اس کے بعد فیبری ایٹھ کا شاید ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن اس کے اندر ڈاکٹر قازم رحیم بھی ہوں گے ہم دیکھیں گے اور کون سے شاید اداوی تشریف لائیں جس جو سکیجول ہوتا ہے اور ہسپیل والوں سے بات کرنی ہے اس کے بعد مد فیبری میں تو ڈاکٹر مغی شیرانی نیرو فیزیشن میں ان کا پورے پاکستان میں نام ہے ان کے کتنے سٹوڈنس نیرو فیزیشن ہیں وہ سکھر میں گرون اپ ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں چلوں گا سکھر اور میرے ساتھ پہلے بھی چل چکے ہیں تو وہاں کے ڈاکٹر لالچند ہیں دوسرے ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹر زلفقار سومرو جو وہاں کے ہیڈ آف آرٹوپیڈک ہیں اور پرنسپل ہیں ادھر کے میڈیکل کالج کے وہ میرے ساتھ ہوں گے شاید ڈاکٹر زمیر سومرو چاندکا سے بھی آ جائیں مطلب ہم لوگ اچھی ایک بہت بہت سٹرونگ کیل لے کے جائیں گے تاکہ ہم لوگوں کو جو ہمیں بیسٹ پتا ہے وہ ہم بیسٹ کیر دے سکیں یہ نہیں کہ ابھی ابھی گریجورٹ ہوا میں نے ایم بی بی ایس کیا اور میں جا کے مریضوں کو دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب فیشل جو چاہو تھا پین او چھائے بچہ ہی مانتا ہے بودھا ہندہ صاحب ڈاکٹر صاحب جی گال کے تھوڑو کنٹینیز فریق میڈیکل کیمپ کرن جو مقصد چھائے فریق میڈیکل کیمپ کرن جو مقصد یہ ہے ارلی ڈائگنوز کرن ارلی ٹریٹمنٹ کرن ارلی پیشنٹ کی پروفائلز دے ان کے جو کو بھی ایکٹیوٹی آف ڈیلی لائف ہیڈ ایک جو کرے ایکٹیوٹی آف ڈیلی لائف مرسن تھی وین دیا ہے ان کے اساں جو کو جلد کن جلد بہتر کیوں سیکنڈ توان جو کوسٹر بھائے مجھے کلاسیفیکشن تاکے بودھائیت ہے جو کہ پرائیمری ہیڈ ایکس آئے اور میں ٹرائی جیمنٹ نیورولیجیا دائیں مجھے کھڑا ہوں دائیں ٹرائی جیمنٹ نیورولیجیا ٹرائی جیمنٹ نیورولیجیا جو کو کڑی کرینیان نرض دیا ہے فیفت کرینیان نرض ٹرائی جیمنٹ نرس چند آئے ان کے فیشیل پین دیا ہے تینڈ نروژی کا انجری تھندیا ہے ان جا روٹسوس ہوندائے ہیں اساں کڑی اپسرد ٹیویجن ہوں دیا میکزیلری یا مینڈی بولر ٹرے ٹری ڈویجن سندیا ہے صحیح کر رہی تھی دیا کوڈ بیر وائرل جی کر رہی تھی دیا کہ انفیکشن جی کر رہی تھی دیا کوئی خودان کا ایسا برین میں ٹیومر ہون دیا ہون جی کر رہی تھی سا گے تو پہ آسان ٹریجیمینین نیرو لیجیا جی خاصیت یہ ہے تو ان میں سڈن پہنٹ تھی دیا سیوئر پہنٹ تھی دیا سیوئر پہنٹ تھی دیا سیوئر پہنٹ تھی دیا سیوئر پہنٹ تھی دیا دفیکلٹی تو ایٹنگ ماں مریض بچارو چوندو تو داگ ساپ کھائی نیتھو سگا ماں پیسٹ نیتھو کری سگا موکے سیوئر ایون او گالا ہی نیتھو سگے ماں رات جو تھا کہ داگ ساپ ساپ شیئر کے ایکسپیرینس سکسٹی یر میل پیشنٹ مجھے کلنگ تھی رات آیا کہ موسیق لو داگ ساپ منگ جانت تھی موجودہ میں ساپ جانت تھی مہار دیاً وہ فیشل پہنٹین پین رگ ساپ میکزمائی تھی تھی دیا ساپ مت نیتھ تو پہنٹ کے ٹریٹرینزگ مہار دیا் میڈیبا تھا ،یسے کو بھی بھی بنیقت آئی بہت، بھی سائنس پین بھی géہ چھو بھی بہت دا بھٹا تھا دو خاترناک تھا ایسے ہیں ایسے ہیں، یہ سائنس سائیٹس چاہوڑا ہے کی طرح خاترناک ہے؟ خاترناک ہی 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 ہوجائے سیوار ایڈیکت ہوتا ہے سائنسز ، میکجھلی ، ایتھمویڈل سائنس ی سپینویڈ سائنس دوم ، سائنس شاید ہیں ، سائنس پین سائنس وہ اندر انفلمیشن ہوتی ہے ورم ہوتا ہے لیکن پین اس لئے خطرناک ہوتا ہے کہ یہ بار بار ہو رہا ہے آپ اپنے شادی میں نہیں جا سکتے یہ نہیں جا سکتے ہر پین جو ہے انسان کو معذور بنا دیتا ہے تو وہ سائنس کا ہو آنکھوں کا ہو ہیڈے کو یہ درد ہو یہ درد ہو یہ پورا یہ وہ مائگرین والے جو ہوتے ہیں وہ لائٹ وائٹ بند کر کے جو ہے تین نیل لیٹے ہوئے بچے پریشان گھر والے پریشان تو اگر اس کی پرامٹ ڈائیگنوزز اور پرامٹ ٹریٹمنٹ ہو جائے اور انسان اپنی نارمل روٹین زندگی بار بار نہیں ملتی ہے صحیح بات ہے اور اگر اس کی اب ہر مرض کا علاج ہے آپ درد کو ہم لوگ کیوں اتنا وہ کرتے ہیں کہ اچھا ہماری ڈاکٹر کمیونٹی بھی ہے یہ یہ تو سوچے گھڑ ہوتی مطلب دماغ میں پین نہیں ہوتا اور لوگ آکے بچے بچے کل انیس سال کا پیشنٹ آیا تھا اس کو شیعتک آتا اور دھائی سال سے تھا اور مطلب اس کے آنکھوں میں پانی تھا اس کی لائف ختم تھی تو اس لیے مطلب یہ کہ جس چیز کا بھی ہے آپ کوشش کرو اس کے رائٹ ڈاکٹر کے پاس پہنچو اور اس کے ڈائیگنوز کرا کے اٹی سمجھ لو کہ مجھے پرابلم کیا ہے اب مائیگرین کا زیادہ بجانتے ہیں ایٹی پرسن علاج ہے روٹین میں آ جاؤ کراچی والے تو کبھی نہیں آتے کبھی بھی نہیں آ سکتے مگر ڈاکٹر صاحب ہاں یوں ہی پوچھا چاہیے تھا اگر کہ جو روٹین صحیح بھی آ اگر کہ جو روٹین صحیح بھی آ نائن ٹو فائیو جاب بھی کرے تھو انہوں نے کہا پور رات جو جلدی سمجھ بھی تو سبو جو صویرہ بھی ہوتے تو نہیں بھی انہیں کیا شکارت ہے سبو جو روٹین صحیح بھی کرے تھا انہوں نے یہاں ہی ہے جی تے ہسٹری ہکڑی بٹھنا سیں تے ان کے سٹریس آئے یا ان کا پوچھیں سپوز کہ سیکنڈ یہ ہے ہیڈ ایک میں ارر آف ریفریکشن آئے ارر آف ریفریکشن مہس کامن آئے نظر جو تاں شروع میں بدھایا تے نظر ہلیوین دیا یا نظر جو تھوڑی بلڈ ڈیسن میں ہون دیا یا نظر جو ٹھوڑی بلڈ ڈیسن میں ہون دیا یا کوئی سٹروکس سوری ماں تاہری تے گال کٹینم اکسر مانن کاما بدھوا تک کا شکھائر ساں یا کچھ پیر ساں بھی پروبلم تھی ان کو آئے مائگرین میں بلکل مائگرین انہوں نے کچھ منع کرنا ہے انہوں نے کچھ منع کرنا ہے انہوں نے کچھ منع کرنا ہے انہوں نے دیلی فارم میں تمام سٹھو کوسٹن تاں کہ چوکلیٹس ہیں چوکلیٹس ہیں کافی چیز چوکلیٹس ہیں چوکلیٹس ہیں چوکلیٹس ہیں کیمو ریسپٹر ٹرگر زون انہوں نے دماغ چندہ خاص ایریاں انہوں نے ایکٹیوٹی تھی سوری پاکستانی چوکلیٹس ہیں مائگرین چوکلیٹس ہیں چوکلیٹس ہیں چوکلیٹس ہیں چوکلیٹس ہیں چوکلیٹس ہیں چیز سوکم نے کچھ یہ کہ کے بھی چوکلیٹس ہیں ایم آہ لاب چوکلیٹ پر ماں کھائیں چھڑی رہا تانچی فزیک دسی تان پیو لگے یہ تو یہ ہے کہ داردک سب ڈائٹ تھی آہ یہ کہا کہ ماں چوکلیٹ کھانٹ چھڑی رہا ہو جانں کھا ہوں کہ یہ پرابلم سٹاٹھتے ہو ماں چوکلیٹ کےک بھی نہ کھائی سکا نا نا بالکل تھی تو ہوں جب کا پرابلم آئی ہوں تو یہ دو انہوں کو پرابلم آئی میں کہا ہوںی دو کھائی نام چوکلیٹ زہرہ مجھے لائے پر فوراں نا نا انہوں نے جو چھا ریزن ہاں مجھے گال سمجھ میں نا آئیا نیکس ٹائم آبائی رہی کنا آئی دا پر اما تنے بھی آوائیڈ کن دیا ہمانے کھینی ہم thank you so much ڈاک صاحب تاں بھئی تے آیا تاں پہنے اکیمتی وقت پر ساری بس اکرو بس مور ورڈ جن کے بھی انفرمیشن کھپے پین کیمپس لائے ہن یا یا تب مجھو فیس بک پیج کے فالو کرے چھڑن یا فون نمبر 0315 222 7246 تے انفرمیشن ورٹھن جڑے بھی پین کیم تین دو آسان پوسٹ کرن دا سی مانون کے بدھائیں دا سی پلیز اچھو پانجی ڈائگنوسس کرائے ہو پانجی زندگی کے پین فریو گزارے ہو thank you so much ڈاک صاحب تاں جی سلائیڈ بھی حلی رہی آئے جی ویورز نسی رہا ہون دا جی ویورز آئے ہوپ تاں آج جو سیگمنٹ شو انجوئے کے ہون دو تاں کے لئے انفرمیشن ملی ہون دی پہنجی زندگی کے جہاں بہتر کرنو آتھا تاں ایکٹیو رہو پہنجی روٹین سٹھو کیو بیماری آہے تاں شفا بھی آہے انہیں کھاں پہنے آتا تاں الہائی پہنجی طبیعت خراب کیو تاں سٹھے ڈاکٹر ڈیونیو ڈاکٹر سا کنسلٹ کیو پہنجی لائیو کے سٹھے کھا سٹھے کرن جی کوشش کرو انشاءاللہ سبحانہ جاتاں صاحب وری ملاقات کندہ سی پہنجی پہنجی پیار انجی تمام گروہ خیال رکھ جو مکہ لیندہ اجازت اللہ حافظ